راجش منطری سوطندر پربھار سانکھکی اور کارکرم کی آنوین یوچنا منطرالے اور راجمنطری سنسکرٹی منطرالے بھارت سرکار راو اندرجیت سنگھ جیسے میں نویدن کروں گا کہ وہ اس احسر پر اپنے سنبودن کے لیے پدھاریں مانیہ چیف گیسٹ ہمید وائشا مانیہ منطری بھارت سرکار درمیندر پردھان جی مانیہ مکہ منطری نایب سنگھ جی مانیہ دھیاکش پارٹی مہن بڑولی جی میرے ساتھ منطری بھارت سرکار کشنپال گوزر جی منچاسین سبھی ورشت پارٹی کے پدھادکاری گن منچاسین سبھی منطری گن منچاسین سبھی ایمپی صاحبان یہاں مہندگڑ کے اندر پالی یونیورسٹی کے اندر آئی ہوئی علاقے کی سرداری سمانت بزرگوں ماتہ و بہنوں مجھے خوشی ہے کہ میں آج آپ لوگوں کی طرف سے ہمارے ہوم منسٹر صاحب کا مہندگڑ کے اندر سواگت کر رہا ہوں عمید جی دکشنی ہریانہ اور ہریانہ کا سب سے دکشن والا ظلہ مہندگڑ ظلہ آج آپ یہاں پر آئیں آپ کا سواگت ہے اور اتحاس تو ہریانے کا آپ کو معلوم ہی ہے لیکن پھر بھی میں دو چار لفظ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ظلہ ایسا ظلہ ہے جہاں جب سے نرندر بھائی موڈی کو بہارتی جنتہ پارٹی نے بتاؤ پرائیم منسٹر تجویز کیا تھا اس دن سے آج تک اس ظلہ کے لوگوں نے ارخاص طور پر یہاں کے او بی سی اور بی سی لوگوں نے بہارتی جنتہ پارٹی کا بھرپور دل سے سواگت اور سمتھن کیا ہے میں یہ بھی بتا دینا چاہتا ہوں کہ انیس سو دودھار چودہ سے پہلے جب بھارتی جنتہ پارٹی نے یہ فیصلہ کیا کہ نرندر بھائی موڈی کو ہم تجویز کریں گے بھارت کے پردان منتی کے طور کے اوپر ان کو آگے کریں گے اس سے پہلے جس ظلے سے کیول ایک ہی بھارتی جنتہ پارٹی کے بار بار احملے جیت کر کے آیا کرتے تھے اور وہ تھے پندت رام بلا شرما جو اکیلے ایسے جو اس ظلے کی ساری سیٹوں میں سے بھار بھار جیت کر کے آیا کرتے تھے لیکن جیسے ہی چودہ کا چناف لوگ سوا کا سمپن ہوا اور اس کے ترنت بعد جب ہریانہ کو چناف ہوا اس ظلے نے ساری کی ساری سیٹ بھارتی جنتہ پارٹی کی جھولی کے اندر ڈال دی دو ہزار چولہ کے اندر اور پہلی مرتبہ ہریانہ کے اندر بھارتی جنتہ پارٹی اپنے خود کے بلبوتے کے اوپر ستہ سین ہوئی پات سال ساشن چلا اور انیس کے اندر جب دوبارہ سے کیندر کے اندر بھارت سرطار کو اور نرندر بھائی موڈی کو تین سو چار بھارتی جنتہ پارٹی کے ایم پی ملے تو ہماری نفری سینٹالیس سے گھٹ کر کے چالیس پر رہ گئی لیکن پھر بھی جو اور ظلے تھے ان سے ابل ہمارا سمرتن زلے کر رہا ہے یہ ظلہ اور خاص طور پر یہاں کے او بی سی اور بی سی جب سے نرندر بھائی موڈی پردان منتری بنے ہیں بہت یہ جنتہ پارٹی میں آستہ رکھتا ہے اور رکھتا آیا ہے آج میں ایک چیز اور کہہ کر کے اپنا ستان لوں گا کہ جب نرندر بھائی موڈی سرکار بنائے پہلی یوجنہ کے اندر چودہ سے انیس کے دوران بیک وڈ کلاسز کا سمدھانک طور کے اوپر ایک کمیشن نہیں تھا بیک وڈ کلاس کے لوگ اگر کچھ گزار کرنا چاہتے تھے بھارت سرکار سے ایس ٹی ایس سی کمیشن کے مارک پر ان کو گوھار مگانی پڑتی تھی اور جو اس ٹائم کے اندر چودہ سے پہلے او بی سی کا درجہ تھا نون کونسٹیوشنل ہونے کے بعد وجہ سے پورا مہتوار اس کو نہیں ملتا تھا نرندر بھائی موڈی ایک ایسے پدان منتری ہیں اور جن کی سرکار میں حالانکہ ہمارے عمیت بھائی شاہ ہے تو بنیا برادری سے لیکن ہم ان کو چاندک یہ مانتے ہیں ہماری پارٹی کا کہ انہوں نے ہماری پارٹی کو بار بار ستہ سین کے اندر یوبدان دیا ہے ساتھیو یہ بیک وڈ کلاسز کمیشن کا سمدھان ایک درجہ ہماری پارٹی کے وجہ سے بیک وڈ کلاسز کو سارے دیش بھر کے اندر ملائے ہریانہ کے اندر تھوڑا ہنکر رہا بھارت سرطار کی طرف سے آٹھ لاکھ روپے کی جس کی آبداں تھی اس کو بیک وڈ کلاس کے ریزرویشن کے تحت کنسیڈر کیا جاتا تھا یہ قانون پہلی یوجنہ کے اندر چودہ سے لے کر کے انیس والی یوجنہ کے اندر بھارت سرکار نے پاس کر دیا تھا لیکن ہریانہ کے اندر بھی ڈمبرنا یہ رہی کہ حالان کی دیش کے اندر آٹھ لاکھ کی سوچی کے نیچے والوں کو او بی سی ریزرویشن ملا کرتا تھا ہریانہ کے اندر یہ کسی قارن بحش نہیں لگ پایا اور یہاں پر سیمہ نے دھارت کر دی صرف چھے لاکھ تک کی پچھلے دنوں کے اندر ہم چرچائیں سن رہے ہیں اور شاید یہ آج کے دن ہم سب امید بھی کر رہے ہیں کہ ہریانہ کو بھی کہ اندر سرکار کی ترج کے اوپر برابر کا حصہ او بی سی کی ریزرویشن کے اندر ملے چھے سے بڑھا کر کے اس کو آٹھ لاکھ کر دیا جائے اسی امید میں میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پر اتنے بھاری تعداد کے اندر لوگ آپ کے سمتن اور صحیحوں کے لئے آئے ہیں میں زیادہ نہیں بولنا چاہتا سب ہم آپ کی بات سننا چاہتے ہیں آپ کا بار بار یہاں پر سواگت ہے دھنیواد اور جائے ہند